اسلام علیکم جی کیا حال ہے سب کے آج کا ہمارا جو وزٹ ہے وہ ہے جی پندرہ سیکٹر اور اس کے ساتھ جڑا ایف پندرہ اور ایف سولہ کی ٹیٹیل بھی ہم دیں گے جی پندرہ سیکٹر جسے خیابانے کشمیر بھی کہتے ہیں جمہو کشمیر ہاؤسن کوپریٹیف ہاؤسن سوائٹی بھی ہے مختلف نام سے جانا جاتا ہے یہ سیکٹر یہ زون ٹو کا سب سے پہلا سیکٹر ہے جو کہ اسلامباد سے جب آپ جی ٹی روڈ پر نکلتے ہیں تو سب سے پہلا سیکٹر جو آتا ہے جی ٹی روڈ پر وہ یہی ہے جی پندرہ جی پندرہ سیکٹر جانے کے لیے جی ٹی روڈ سے ہی راستہ ہے اور کشمیر ہائیوے سے اس کا کوئی ایکسس نہیں مل سکا ابھی تک نہ یہ بھی انقریب ملنے کی کوئی امید ہے جی ٹی روڈ سے ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو دکھائے جائے کہ جی روڈ پر کس قسم کی ٹریفک ہے اور کیسا رائشہ اور ان کی انٹریس کس قسم کی ہے نہیں سے آپ کو سوائیٹی کا اندازہ ہو جائے گا گیٹ وغیرہ کو دیکھ کے بھی کہ کیسی بنی ہوئی ہے سوائیٹی کا گیٹ جو ہے وہ زرکون ہائٹس کے بالکل ساتھ جڑا ہے ابھی لیف سائٹ پر آپ کو امارت نظر آئی گی اچھی سی بیلڈنگ یہ زرکون ہائٹس ہیں زرکون ہائٹس سے جو ہی ہم کراس کریں گے تو ان کا گیٹ آپ کو نظر آئے گا پرٹول بم کی بیک سائٹ پر یہاں سے جی ان کی انٹریس ہے جب ویڈیو مینڈ کریں گے تو یہاں سے ہم ایگزٹ کریں گے اور واپس اسلامباد کے ذرف جائیں گے تو آپ کو سارا پتہ چل جائے گا اسلامباد جاتے ہوئے کتنا ٹائم لگتا ہے اور کس قسم کا رش آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں سے ہم جی پندرہ میں جب انٹر ہوتے ہیں تو لیف سائٹ پر آپ کو زرکون ہائٹس نظر آ رہی ہیں یہ جی پندرہ کے ساتھ بلکہ جڑا ہوا ایک اپارٹمنٹس ہیں اور رائٹ سائٹ پر آپ کو جو پہلا سب سیکٹر ان کا ملتا ہے وہ ہے جی پندرہ تھری کا یہاں پر چار سیکٹرز ہیں سب سیکٹرز ہیں جی پندرہ وان ٹو این تھری اور جی پندرہ کا کچھ ایسا کشمیر ہائیوے کے اندر بھی چلا گیا تو وہاں سے بھی تھوڑا کٹ ہو گیا پلس ان کے کچھ گاؤں کا ایسا ہے جو کہ جی چودہ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور جی پندرہ تک جاتا ہے پرانا عبادی ہے انہوں نے بھی قبضہ کیا ہے تو ان کے پاس تھوڑا لینڈ شارٹ ہو گیا جی پندرہ فور میں پھر کافی سارے ان کے پاس جو الاتی تھے وہ الاتیوں کی تعدادہ زیادہ تھی اور پلاتوں کی تعداد کم تھی تو وہ بھی ایجیسٹ کرتے کرتے ان کے ابھی تک جو کوپریٹس ہسو سائٹیز میں ہوتا ہے کہ لینڈ کم ہوتا ہے اور الاتی زیادہ ہوتے ہیں تو ابھی تک ان کے لینڈ کے مسئلے چل رہے ہیں جی پندرہ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نائنٹی پرشنٹ لینڈ ان کے قبضے میں ہیں ابھی بھی ٹین پرشنٹ جو ہیں پلات ان میں تھوڑا بہت مسئلہ ہے یہ جو سامنے آپ کو امارت نظر آ رہی یہ مرکز ہے یہاں سے آگے جتنا بھی ایریا وہ مرکز میں آ جاتا ہے تو مرکز کے چاروں اطراف جو ہے وہ ان کے سب سیکٹر ہیں ابھی جو لیف سائٹ پہ ہم جب مڑے ہیں تو یہ ہم جی پندرہ فور کی طرف ہم مڑ چکے ہیں لیف سائٹ میں ہم پہلے وزٹ کرتے ہیں جی پندرہ فور کا اندر آپ کو میں ان کی گلیاں بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پہ زیادہ تر جو پلات ہیں وہ تیس ساٹھ کے ہیں پھر چالیس اسی کی ایک چھوٹی سی لائن ہے بیچ میں تھوڑے سے پلات چلیس اسی سائز کے بھی ہیں پھر پیتر بھر ایک سو بیس سائز بھی ہے یہاں پہ مینڈ ابرور پہ پھر ساٹھ بھر نوے بھی ہے تو یہاں پہ ویسے زیادہ تر لوگوں نے تیس ساٹھ کے گھری بنائے جی پندرہ فور میں اور اندر میں آپ کو ایک سٹریٹ دکھاتا ہوں یہاں پہ گلیوں کی سائزز بھی آپ دیکھ لیں کس قسم کے ہیں اور گھروں کے سٹائل بھی دیکھنے کیسے بنے میں گلی ہیں ان کی کافی نیرو ہیں جی پندرہ کیونکہ کافی پرانا سیکٹر سٹارٹ ہوا تھا ڈویلپمنٹ ان کی کافی پہلے سٹارٹ ہوئی تھی نائنٹیز میں انہوں نے سٹارٹ کیا سیکٹر اور دوزہ چار میں ان کو میں خاصے انہوں سے ملا تھا اس کے بعد جہاں ہی ہاں ڈویلپمنٹ سٹارٹ ہوئی تو ان کی وہی پرانا انداز ہے ڈویلپمنٹ کا کافی نیرو گلی ہیں ان کی ایون کے ان کی جو گلیاں ہیں چالیس ایسی سائز کی اور کنال سائز کی میں آپ کو دکھاؤں گا آجی پندرہ ون میں بعد میں آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے کتنی تنگ گلیاں ہیں ان کی تو کوپریٹس ہاؤسن سائٹیز میں زیادہ تر کیونکہ منیجمنٹ چینج ہوتی رہتی ہے الیکشن کے بعد نئی منیجمنٹ آ جاتی ہے لیکن وہ کر کچھ نہیں پاتے کیونکہ سارے نیلے پہ دہلے ہی ہوتے ہیں بارال یہ ایک فولی ڈویلپ سیکٹر ہے ان میں گیس بھی ہے بجلی بھی ہے پانی بھی ہے اور یہاں پہ سکول بھی بہت بہتہاشا سکول ہیں یہاں پہ کیونکہ یہاں آبادی بہت تیزی سے بڑی ہے جیسے کہ آپ کو سامنے امارت نظر آ رہی ہے یہ بھی میں غصے ملینئیم سکول ہے کافی بڑی امارت ہے اس کے علاوہ بھی آپ کو یہاں پہ بہتہاشا سکول نظر آئیں گے لیف سائٹ پہ دیکھیں کلاس تری مارکیٹس بھی ہیں جو کہ آباد ہیں مسجدیں بھی یہاں پہ بنی ہوئی ہیں گھروں کی تعداد بہت زیادہ ہے پلاتوں کی تعداد کم ہیں یہ جی پندرہ جو فور ہے یہاں پہ کچھ پلات پوزیشن کے بغیر بھی ہیں جہاں پہ ابھی قبضہ نہیں ہو سکا سوسائٹی کا ان کے ریٹس بالکل الگ ہیں جو پلات ہیں جن پہ قبضہ ہے یہاں سے لیپ سائٹ پہ جتنے ایریہ ہے تھوڑا آگے کر کے وہاں پہ ہم جا نہیں سکتے روڈ ابھی بنی نہیں ہوئی کہیں آگے کچھ روڈ ہیں وہاں پہ ابھی ان کے پاس قبضہ نہیں ہے وہ پلات تیس ساٹھ کے کافی سستے ہیں چالیس پچاس لاکھ میں مل جاتا ہے پلات نون پوزیشن جو ہے اور پوزیشن والے پلات تو پھر کروڑ تک بھی جلے جاتے ہیں تیس ساٹھ کے لیکن یہاں پہ جو گھر ہیں تیس ساٹھ کے ان کی جو پرائسز چاہ رہی ہیں وہ تقریباً ڈیٹھ کروڑ سے لے کے دو کروڑ دو کروڑ بیس لوکیشن کے حساب سے تیس ساٹھ کے گھروں کی ہیں ہم واپس مین ڈبل روڈ پہ آگئے ہیں اور ہم ابھی جاتے ہیں مرکز کی طرف میں آپ کو ان کا مرکز دکھاتا ہوں اور مرکز میں کیسی ان کی ایکٹیویٹی چاہ رہی ہے کمرشل وہ سارا ہم دیکھتے ہیں مرکز ان کا کافی آباد ہے جی کیونکہ یہاں پہ آبادی بہت زیادہ گروہ کر گئی ہے کیونکہ اسلامباد کے ساتھ بلکل پہلا سیکٹر ہے جڑا ہوا اور انتہائی کم قیمت میں اسلامباد کے اندر اندر آپ کہیں رہنا چاہتے ہیں تو وہ یہی سیکٹر آتے ہیں زون ٹو میں جس میں جی پندرہ سر فیرست ہے یہاں پہ رائل شائٹ پہ آپ دکانے دیکھ رہے ہیں ساری آباد ہیں مرکز میں ہر چیز موجود ہے لیف سائٹ پہ مرکز کے جو گھر آپ کو نظر آ رہی ہے سب جی پندرہ ون ہے اس کا وزٹ ہم اینڈ میں کریں گے واپس ہم جاتا پہلے ہم آگئے مرکز کو وزٹ کر رہے نا پھر ہم جاتے ہیں ان کے ٹو کی طرف پھر وہاں سے ایف پندرہ کی طرف جائیں گے ایف پندرہ کا بھی ہم وزٹ کر کے پھر واپس آتے ہیں پھر میں آپ کو اینڈ میں آپ کو جی پندرہ ون دکھاؤں گا یہ سارن کا مرکز ہے مرکز میں جو فلیٹس وغیرہ ہیں یہاں پہ ایزی لی آپ بائے کر سکتے ہیں یہاں پہ جو نارمل دو کمرو والے فلیٹس ہیں وہ بیس پچیس لاکھ سے سٹارٹ ہوتا ہے ان کی پرائسز اور چالیس لاکھ تک جاتے ہیں لوکیشن بھی ڈپینڈ کرتا ہے کون سے پلازے میں ہیں اور یہاں پہ شاپس بھی جو مرلک حساب سے بیسمنٹ کی شاپس ہیں وہ سستی ہیں پندرہ لاکھ سے لے کے بیس لاکھ تک آپ کو بیسمنٹ کی شاپس مل جاتی ہے بہت ہوا تو پچیس لاکھ تک اور اچھی جو لوکیشن کی گراؤنڈ فلوٹی شاپس ہیں وہ برلہ کے حساب سے تیس لاکھ سے پچاس لاکھ تک آپ کو ملتی ہیں سوسائٹی کا جو مین آفیس ہے وہ بھی مرکز میں ہی ہے اور یہاں ہی پہ آپ کی ساری پلوٹ وغیرہ ٹرانسور ہوتے ہیں پندرہ بیس جن میں آپ کو ٹرانسور کر کے فائل آپ کو دے دیتے ہیں تو ایزی ٹرانسور ہے اچھا مرکز ہم کرتے ہیں تو لیف سائٹ پہ وان ہے اور رائٹ سائٹ پہ ٹو ہے سب سیکٹر کا تو ہم پہلے ٹو وزٹ کرتے ہیں ٹو وزٹ کرنے کے بعد ہم ایف پندرہ کی طرف نکلیں گے اور ایف پندرہ کی لوکیشن بھی دیکھتے ہیں کیسی ہے اچھا جو ان کا جی پندرہ ٹو ہے یہاں پہ بھی ہر قسم کی کیٹیگری ہے پلاٹوں کی چھوٹا پلاٹ جو تیس ساٹھ کا ہے پھر چالیس سسی کا ہے پھر پچاس نوے ہے پھر وہی پجاتر و ایک سو بیس سائز کے بڑے پلاٹس ہیں یہ جو ٹو سیکٹر ہے یہ بھی تقریباً سیونٹی سیونٹی فائی پرشن جو ہے پلاٹوں پہ گھر بن چکے ہیں اور میں آپ کو ان کے اندر کلاس تھری مارکیٹ بھی دکھا دیتا ہوں ہر سیکٹر میں کہ ایک مارکیٹ دی ہوئی ہے گھروں کی تعمیر یہاں پہ کافی تیز ہے جی پندرہ ٹو ساری سیکٹر میں تیز ہے جی پندرہ میں کیونکہ اسلامباد کی بلو قریب ہونے کی وجہ سے یہاں پہ آپ رہ سکتے ہیں یہاں پہ چالیس سسی سائز کے جو پلاٹس ہیں ان کی گلیاں تھوڑی سی بہتر بنی ہوئی ہیں اس جی پندرہ ٹو میں یہاں پہ جو پلاٹوں کا پرائس ہے چالیس سسی سائز کی وہ تقیباً ایک کروڑ پچیس تیز سے لے کے ایک کروڑ پچاس لاکھ تک ہے چالیس سسی سائز کے جو پلاٹس ہیں پھر یہاں پہ کنال سے تھوڑے سے بھڑے سائز ہیں ساٹھ بے نوے رائٹ سائٹ پہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ دو کروڑ سے لے کے ڈھائی کروڑ تک ان کی پرائسز ہیں لیف سائٹ پہ بھی سکول ہے اور رائٹ سائٹ پہ بھی جو گھر ہیں ان میں بھی لوگوں نے سکول کھولے ہیں بعد اب آپ ریزڈنشل پروپٹی پہ آپ کمرشل ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں اس سیکٹر میں رائٹ سائٹ پہ جو بھڑے گھر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ 75 بہر ایک سو بیس کے ہیں جس میں روٹس اور اس قسم کے سکول کھولے ہیں یہاں سے ہم ابھی رائٹ ہو جاتے ہیں سامنے آپ گھر جو دیکھ رہے ہیں یہ سب چھوٹے گھر ہیں چالیس سسی سائز کے لیکن ان کی گلیاں دیکھیں کتنی نیرو ہیں یہ چالیس سسی سائز کے گھر ہیں ان کی گلیاں دیکھیں کتنی نیرو ہیں اور ہم دوبارہ چلتے ہیں مین ڈبل روڈ کے اوپر ڈبل روڈ کے اوپر ان کے بھڑے پلوٹس ہیں 75 بہر ایک سو بیس کے 75 بہر ایک سو بیس کے پلوٹوں کا جو پرائیسز ہیں وہ تقریباً دھائی کروڑ سے لے کے تین ساوہ تین کروڑ تک جاتی ہیں چلے ابھی ہم چلتے ہیں ایف پندرہ کی طرف ایف پندرہ کی یہ گرین بیلٹ ہے ایف پندرہ اور جی پندرہ کے درمیان اس گرین بیلٹ کو ہم کراس کرتے ہیں تو ایف پندرہ ون میں ہم چلے جاتے ہیں ایف پندرہ جو سیکٹر ہے یہ آدھا جیٹی روڈ کے اس طرف ہے جمعہ کشمیر حوزن سائٹی کے طرف اور آدھا جو ہے وہ جیٹ روڈ کے دوسری طرف ہے زون ون میں تو زون ٹو میں جو آتا ہے جمعہ کشمیر حوزن سائٹی کے پاس وہ صرف ایف پندرہ ون اور ایف پندرہ ٹو آتا ہے تو ایف پندرہ ون کا ان کے پاس تقریباً اسی پرشنٹ ایٹی فائی پرشنٹ لینڈ کے پاس قبضے میں ہیں اور ایف پندرہ ٹو کا آلموست ٹوئنٹی تھرٹی پرشنٹ ان کا لینڈ ان کے قبضے میں باقی ان کے پاس قبضہ میرا نہیں خیال آئے گا آئے گا بھی تو چند ایک پلانٹس آئیں گے کیونکہ سارا اس پاس گاؤں ہیں پرانی عبادی پرانی عبادی ہے فدجنگ کی روڈ ہے سامنے اس طرف رائٹ سائٹ پہ سارے جیٹی روڈ ہے وہاں پہ کمرشل سارے پلازے بن چکے ہیں اب وہاں پہ لینڈ لینا اتنا آسان نہیں ہے ان کے لئے یہ جو مین ریبڑ روڈ ہے جس پہ ہم جا رہے ہیں یہ سیدھی جانی تھی فدجنگ روڈ کے ساتھ ٹچ ہونی تھی لیکن ٹینکی کے بعد پیچھے ایک مسجد ہے مسجد سے آگے ان کے پاس لینڈ بلکل بھی نہیں ہے پیچھے ایف سولہ ایف سولہ میں بھی کوئی لینڈ نہیں ان کے پاس تو آگے لینڈ کا سارا اشیو ہے رائٹ سائٹ پہ ہم ہڑتے ہیں رائٹ سائٹ پہ میں آپ کو ایف پندرہ وان دکھاتا ہوں اور بیچ میں ایف پندرہ ٹو کی طرف ہم جاتے ہیں ان کا جو مین پروجیکت تھا اس میں ایف پندرہ کا بھی ایک اپنا گیٹ بننا تھا جیٹی روڈ پر لیکن اب جیٹی روڈ کی طرف اتنی زیادہ کمرشل ایکٹیوٹی ہو چکی ہے اور انہوں نے وہاں پا قیدہ دیواریں بنا دی ہیں اب تو میرا نہیں خیال ان کو کبھی بھی گیٹ ایکسس مل سکتا ہے جیٹی روڈ سے کیونکہ بہت زیادہ مہنگائی ہے اب یہ پرچیز نہیں کر سکتے لینڈ تو ایف پندرہ جو ہے اس میں ایف پندرہ ان کے پاس ہے باقی سارا لینڈ کے قبضے میں نہیں ہے یہ جس روڈ پر مہنگائی ہے اس کے رائٹ سائٹ پر ایف پندرہ وان آتا ہے اور لیف سائٹ پر جتنا ایریہ ہے یہ سارا ایف پندرہ ٹو ہے تو کیونکہ یہ ایف سیکٹر ہے تو انہوں نے سارے یہاں پر بڑے پلوٹ رکھے ہیں زیادہ تر یہاں پر ساٹھ نوے ہے پھر یہاں پر پچاس نوے سائز ہے پھر چالیس اسی ہے پھر پینتیس ستر بھی ہے پھر سب سے چھوٹا پلوٹ تیس ساٹھ کا ہے لیکن زیادہ جو گھپلے والے پلوٹ ہیں وہ چھوٹے پلوٹ ہی ہیں جو تیس ساٹھ کے سائز ہیں وہ تو بہت تھوڑے سے پلوٹ ہیں باقی سارے ان کی پوزیشن کے بغیر ہیں تو یہاں سے ہم واپس مڑتے ہیں یہ گول چکر تھا یہاں سے آگر روڈ جانی تھی جیٹی روڈ کی طرف لیکن یہ کبھی بھی نہیں بنا سکیں گے لیکن ہم ان کی مہن سٹریٹس اندر گلیاں دیکھ لیتے ہیں گلیاں ان کی ابھی انکمپلیٹا ساری خاکہ سی روڈ بنی ہوئی ہے اور لوگوں نے گھر بنائے ہیں جن کے پلوٹ ہیں انہوں نے تو گھر بنانے ہیں لیف سائٹ پر جتنے آپ گھر دیکھ رہے ہیں سب چالیس اسی کی لائن ہے اور رائٹ سائٹ پر سارے ساٹھ پر نوے کے ہیں یہاں پر پلوٹوں کی پرائیسز کافی ڈیفرنٹ ہیں لوکیشن کے حساب سے کچھ بہت بری لوکیشنز ہیں اور کچھ بہت ہی اچھے لوکیشنز ہیں جو بہت بری لوکیشنز ہیں وہاں پہ تو پرائیسز بہت کم ہیں اور جو مین مین لوکیشنز ہیں وہاں پرائیسز کافی زیادہ ہیں تو یہاں پہ چالیس اسی کے جو پلوٹ ہیں جو مین لوکیشن پہ آتے ہیں وہ ایک روڑ سے لے کے ایک روڑ دس سے ایک روڑ بیس تک چلے جاتے ہیں اور باقی پیچھے جو جیڈی روڑ کی طرف پلوٹ چلے جاتے ہیں وہ بہت سستے ہیں کیونکہ وہاں پہ رہنا ایسی ہے جیسے آپ بلکل گاؤں میں آپ چلے جائیں اور فتی جنگلی روڑ کی طرف بھی اگر آپ پلوٹ لیتے ہیں ایف پندرہ ٹو کی طرف وہ بھی بہت سستے ہو جاتے ہیں تو یہ مین جو دبر روڑ ہے اس کے آس پاس ہی جو پلوٹس ہیں یہ اچھے ہیں تو مین دبر روڑ پہ زیادہ تر ساٹھ نوے ہے اور بڑھے سائز کے پلوٹس ہیں یہاں پہ کوئی فکس پرائسز نہیں ہیں لوکیشن کے حساب سے پرائسز ہیں ایف پندرہ ٹو میں ہاف پرائسز ہیں ایس کمپیر ٹو ایف پندرہ ون اگر آپ ایف پندرہ ون کی مین لوکیشن میں لیں گے تو وہ آلموسٹ ڈبل پرائس ہے ایف پندرہ ٹو سے کیونکہ یہ تھوڑا ڈولپ ٹیریہ ہے اور ذرا سکیور ہے ایف پندرہ ٹو ذرا انسکیور ہے تھوڑا وہاں پہ لینڈ کے بھی ایشو چل رہے ہیں تو اس حساب سے پرائسز کافی کام ہیں یہ جو مین ڈبل اوڈر یہ سیدھی جاتی ہے جی پندرہ کو واپس ابھی ہم واپس جائیں گے مرکز کی طرف مرکز سے ہم جائیں گے جی پندرہ ون کی طرف آپ کو اپی گلیاں دکھا دیتا ہوں مین ویل ہم ڈسکس کرتے ہیں ایف سولہ سیکٹر کو جو کہ ایف پندرہ ون کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہے ایف سولہ سیکٹر جو ہے یہ بھی جمعہ کشمیر ہاؤسنس ایٹی کا ہی پروجیکٹ تھا اور یہ سیکٹر آلموسٹ ڈویلپنٹ چارجز وغیرہ بھی انہوں نے سب لے لیے لٹی سے اور سب پلوٹ انہوں نے بیج بھی دیے فائلز بھی بیج دی لیکن ان کے پاس لینڈ نہیں ہے ایف سولہ میں تو ایف سولہ جو سیکٹر ہے وہاں پہ انویسمنٹ آپ نہ ہی کریں تو اچھا ہے کیونکہ وہ سمجھیں کہ ایک طرح کی گیمبل ہے جوا ہے اگر آپ وہاں پہ پرچیز بھی کریں گے تو آپ کو بس یہ ہے کہ سنو سنوے خبروں پہ ہی لوگ انویسمنٹ کرتے ہیں بیجتے ہیں تو اتنی کچھ خاص انویسمنٹ وہاں پہ نہیں ہے کیونکہ وہ وہاں پہ آپ نہ گھر بنا سکتے ہیں نہ آپ رہ سکتے ہیں فیوچر میں کیونکہ وہ ساری عبادی ہے ایف پندرہ ایف سولہ تھری ایف سولہ وان ایف سولہ ٹو یہ سارے گاؤں کے علاقے ہیں پرانی عبادی ہیں صرف ایک چھوٹا سا پیچ ہے جو ایف سولہ فور بنتا ہے وہ تھوڑا سا کلیر ہے وہاں پہ لینڈ تھوڑا ذری سی زمین ہے وہ علاقہ شاید یہ حاصل کر پائیں لیکن وہاں پہ بھی جتنی پرائیسز چڑھ چکی ہیں ان کے لئے لینا اتنا سان نہیں ہوگا ایف سولہ میں جتنے الارٹیز کو پلارٹ ملے تھے انہوں نے تو ری سیل بھی کر دیے تو جنہوں نے خریدے ان کا پیسہ ایک طرح گستک ہو چکا ہے تو وہاں پہ سب فیک ریٹس ہیں ایجنٹس آپ کو بے وکوف بنا کے تو بیج دیں گے لیکن وہاں پہ آپ زندگی میں کبھی بھی آپ گھر نہیں بنا سکیں گے جیسے فور ایگزمپل آپ کو تیس ساٹھ کا جو پلارٹ ہے وہ بارہ پندرہ لاک سستے ہوتے ہیں لیکن وہ ایک طرح کا جوہ ہی ہے آپ وہاں پہ نہیں انویسٹ انویسٹ کریں تو بہتر ہے ایف پندرہ ایف پندرہ ٹو میں بیش ہے کہ آپ انویسٹ کر لیں جو ایرین کا کلیر ہے باقی ایف سولہ کی طرف آپ نہ آ جائیں اب بھی ہم آ چکے ہیں ایف پندرہ جی پندرہ ون کی طرف یہ جی پندرہ ون کی مینڈ ایبر روڈ ہے اور یہاں پہ آپ کو میں چھوٹے گھروں کی طرف لے کے جاؤں گا جو کہ تیس ساٹھ کے گھر ہیں ان کی طرف میں لے کے جانا چاہوں گا یہاں پہ بھی ساری کیٹگریز ہیں پلات سائزز کی جی پندرہ ون میں یہ جی پندرہ ون کا سب سے بڑا سب سیکٹر ہے جی پندرہ سیکٹر کا یہ بلکل کشمیر ہائیوے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے باہر و باہر اور افواہ یہی پھیلتی ہے کہ کبھی کبھی کہ ان کو ڈائریکٹ کشمیر ہائیوے سے بھی ایکسس مل جائے گا جی پندرہ ون اور جی سیکسٹین جو ہیں ان کے درمیان میں لیکن وہ افواہ یہ ہے اس کی بیس پہ یہاں پہ لوگ بائنگ وغیرہ کرتے ہیں تو میں آپ کو یہاں پہ اندر گلیاں دکھا دیتا ہوں یہاں پہ چھوٹے جو گھر ہیں ان کی بھی تو یہ جو مینڈ ابروڈ ہے اس پہ سارے بڑے پلوڈز ہیں یہ روڈ سیدھی کشمیر ہائیوے تک جاتی ہے اور اس پہ جو ساٹھ نوے کے جو پلوڈز ہیں ان کی جو پرائیسز ہیں لوکیشن کے ساب سے مینڈ ابروڈ اور گلیاں ڈیٹھ کروڈ سے دو کروڈ دو کروڈ دس تک یہاں پہ ساٹھ نوے کا پلوڈ مل جاتا ہے یہ سامنے کشمیر ہائیوے آگئے ہم یہاں سے رائٹ ہوتے ہیں لیف سائیڈ پہ کشمیر ہائیوے کشمیر ہائیوے کے ساتھ ہم جائیں گے اندر مین سیکٹر کی طرف جو جی پندرہ ون کا لاشٹ گلی ہیں ادھر چلتے ہیں یہ ایریا جو ہے زیادہ اتنا اچھا ڈولپ نہیں ہوا پورا جی پندرہ جو ہے وہ اتنا اچھا ڈولپ نہیں ہے کوالٹی کے ساب دیکھیں تو باقی جو سیکٹر ہیں زون ٹو کے جیسے بھی سترہ ہو گیا ایف سترہ ہو گیا فیصل ٹاؤن ہو گیا وہاں پہ روڈز کافی اچھی بنی ہوئی ہے ابھی ہم جس جگہ آئے ہیں یہ تیس ساٹھ کے گھر ہیں ان کی بیک بھی سب تیس ساٹھ کے گلی ہیں آپ ان گلیوں کی حالت دیکھیں میرا کیمرہ بہت سٹیبل ہے لیکن یہ میری گھاڑی ہلتی آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ بہت بڑے بڑے کھڑے ہیں یہاں پہ روڈز ٹوٹی بھوٹی ہیں یہ کنال کے گھر ہیں اتنا زیادہ مہنگے گھر اور اتنی مہنگی پروپٹی ہے یہاں پہ اور ان کی روڈز اور ان کی ایڈویلپنٹ آپ چیک کریں کتنی بری ہے جی پندرہ سے پورا جی پندرہ میں روڈیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں اور جی پندرہ وائم میں تو خاص برکت ہے روڈوں کی حالت دیکھیں اس سے بہتر روڈیں تو ہمارے گاؤں کی تو آپ چالیس اسی کی آپ سٹریٹ دیکھیں سامنے چالیس اسی کے گھر ہیں اور یہاں پہ ہم رائٹ ہوتے ہیں روڈ دیکھیں روڈ تو ہے ہی نہیں یہ بس ایسے مٹی ہے اور کتنی نیرو گلی ہیں اور کتنی بری حالت ہے روڈ کی مجھے تو روڈیں دیکھ کے تو کافی سکون ملا ہے اگر آپ کو بھی سکون چاہیے تو آپ بھی ایک پھیرہ لگائیں تو کافی مزا آئے گا آپ کو بارہ جی پندرہ وائم جی انگرسیکٹر یہاں پہ لوگ گھر بنا رہے ہیں دھڑا دھڑ اسی اسی وجہ سے کہ اسلام آباد کے بالکل پاس ہے اور ادروز یہاں پہ انفرسٹرکچر انگرہ بہت ہی برا ہے اینیویز ہم یہاں سے اب جی پندرہ وائم کی خوبصورت گلیوں سے نکلتے ہیں اور واپس چلتے ہیں مرکز کی طرف اور وہاں سے واپس جی ٹی روڈ کی طرف اور آپ اسلام آباد کا سفر بھی آپ دیکھ لیں گے کہ یہاں سے اس ایکٹر سے نکلنے کے بعد اسلام آباد کا سفر کیسا ہوگا جی ٹی روڈ پہ وہ نظارے بھی خوبصورت آپ دیکھ لیں اور مینویل مجھے دیں اجازت میں کسی اور حسن سائیڈی کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گا اور اگر آپ کو ویڈیو کوالٹی تھوڑی لو لگے تو آپ یوٹیوب کی سیٹنگ میں جا کے اپنی ویڈیو کوالٹی بڑھا سکتے ہیں تاکہ آپ کو آپ کا ذرا ویو اچھا ہو جائے ٹھیک ہے جی پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی